دوستو جب ہم ایج میں آتے ہیں تو ہمارا پورا جسم وہ طاقت محسوس نہیں کرتا اور وہ طاقت جسم میں نہیں ہوتی جو کہ بچپن جوانی اور جوانی سے بڑھاپے میں آتے ہوئے پہلے محسوس ہوتی تھی ہماری ہڈیاں کمزور ہونے لگتے ہیں ہمارے مسلز ویک ہونے لگتے ہیں ہمیں چکر آنے لگتے ہیں بیلنس خراب ہونے لگتے ہیں اور پھر جب پولاد بھی بڑی ہو جاتی ہے ان کی توجہ بھی اپنے بچوں بھی طرف ہو جاتی ہے اور ہمیں ترہ ترہ کی علجنے محسوس ہونے لگتی ہیں ایریٹیشن ہونے لگتی ہے دماغ جنجلاتا رہتا ہے سانس ہمارا چلتے ہوئے پھولتا رہتا ہے پھپڑے ہمارے کمزور ہو جاتے ہیں اوورال اگر میں ریسرچ کی بات کرو تو پندرہ پرسنٹ دماغ کے اور باڈی کے جو پانی کے جزیات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں باڈی کے جو پھپڑے ہیں ہمارے سانس کے آزار لینے کے جو مہن ہیں وہ ففٹی پرسنٹ کام کرتے ہیں جوانے کی نسبت آدھا ہاف ایس کمپیرڈ ٹو دا ینگ ایج اور جو ہمارے کیڈنیز ہیں وہ کمزور ہونے لگتے ہیں کمر درد ہونے لگتی ہے ٹانگے وزن نہیں لیتی مسلز تو ٹانگوں کے ایسے ہونے لگتی ہیں جیسے پھولنے لگتی ہیں چلتے ہوئے یہ کیوں سارا کچھ ہوتا ہے جب ہم پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونی ہیں تو ہم کیوں نہ ان کا مدعوہ کریں پہلے تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارا سٹرکچر جو ہے وہ ہڈیوں کا ہے اور یہ سات اجزہ پر بنا ہے کیلشیم وائٹیمن ڈی میگنیشیم فاس فورس سلیکن کوپرین فلوریڈ تو کیوں نہ ہم ان کو پورا رکھیں کہ ان میں ہڈیوں میں کمزوری نہ آئے پھر نیوٹریشن ایسی لیں جس پر یہ ساری چیزیں ہوں اور جب ایج میں بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا سٹرومک بھی ویک ہونے لگتا ہے وہ جتنا آپ کھاتے ہیں اتنا لگتا نہیں ہمارے جسم کو اور جب لگتا نہیں تو کیوں نہ سلیکٹڈ چیزوں پر آ جائیں جن میں پروٹین انف ہوں فیٹس انف ہوں اور ہمارے ویٹمنز انف ہوں منرلز انف ہوں کہ ہمیں طاقت دے سکیں نیوٹریشن انف لیں پھر وہ جو توڑ پھوڑ جسم میں ہوتی ہے کم چیزیں بنتی ہیں ان کے لئے انٹی اوکسیڈنٹس لیں ویٹمن اے ای ویٹمن سی سولینیم ایکسیکٹرہ یہ ویٹمن جو آپ کی انٹی اوکسیڈنٹس لکھے ہوئے جسے ہمیں توڑ پھوڑ کو کام کریں پھر ہمیں ورزش کرنی چاہیے اور ایکسرسائز کرنی چاہیے اور ایکسرسائز کیونکہ ہمارے سانس کے عزاں جو ہیں وہ اگر بڑھاپے میں 50% کام کرتے ہیں تو ان کو طاقت دینے کی ضرورت ہے ڈیپ بریدنگ سے اور سانس پھولتا ہے جب تو لنگز پھولتے ہیں اور ان میں جو آپ کے جو چھوٹے چھوٹے ائر سیکس ہیں جو جوانی میں تین کروڑ کے قریب ہوتے ہیں وہ کم ہونے لگتے ہیں بلگم سے پولوشن سے سموگ سے اور ایسی تمام چیزوں سے جن کے لئے ہم ویسی سامنا کر رہے ہیں ان تمام لوٹڈ چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں تو جب ہم پاک میں جائیں گے ایکسرسائز کریں گے تو یہ سانس یہ ڈائیفرام یہ پھولے گی سانس پھولے گا ڈیپ بریدنگ کرنے سے بھی پھولے گا تو ایکسرسائز کرنا ضروری ہے پھر ہم جب ایریٹیشن ہم محسوس کرتے ہیں بھڑاپے میں تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ پوزیٹیف چیزوں کی طرف آئیں پوزیٹیف تھوٹس کی طرف آن لی آئیں اور صرف پوزیٹیف چیزوں پر سوچیں نیگٹیف چیزوں پر نہ سوچیں جو منفی چیزیں ہیں ان پر نہ سوچیں ایریٹیشن تو سب کے ساتھ ہے معاشرے میں اچائیاں برائیاں ناکامیاں معاشرے کے رویے اور اللہ کے رویے جو آپ ایکسپیکٹ جن سے کرتے ہیں ان سے ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں آپ ایکسپیکٹ کیوں کرتے ہیں ایک اللہ نے فرض دیا اس کو نبھایا اور پھر کیوں ان سے ایکسپیکٹ کرنا ہے یہ اپنا جسم جو ہے خود ہی سنبھالنا پڑتا ہے جب تک سانس چلتی ہے ایریٹیشن نہ زیادہ ہو اس لئے اپنے نیند پوری کریں سکس ٹو ایٹ آرز آف سلیپ رکھیں میں یہ تمام چیزیں مختصران عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں جب پتہ ہے بھڑاپے کی طرف جانا ہے تو اپنے ان آزا کو مضبوط رکھیں ایکسرسائیس سے میں مضبوط رکھیں نوٹریشن سے میں مضبوط رکھیں پوزیٹوی سوچ سے اپنے دماغ کو مضبوط رکھیں کہ بہت سا ہے باڈی کا پوری باڈی کا دماغ اور جسم کے ان جو کائروپیکٹر سے ہم اجسپنٹ کرتے ہیں کیوں ویسٹرن کنٹریز میں ہر مہینے جیسے آپ گاڑی کی ٹوننگ آفٹر اپریادک مالیج یا منتلی جاتے ہیں اس طرح کیوں جاتے ہیں اپنی باڈی کی ٹوننگ کرانے کہ اپنے جسم بھی گاڑی کی طرح سارا دن بھاگ رہا ہے سارا دن چل رہا ہے سارا دن دوڑ دو ہمارے کام کے لیے ہمارے بسنس کے لیے ہماری فیملی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور اس میں بھی فلکچویشن آجاتی ہے اس کو بھی ٹوننگ کی ضرورت ہے اور کائروپیکٹر کا جو اجسمنٹس ہے جو منیپولیشن ہے وہ ان کو درست رکھتی ہیں جیسا کہ آپ ابھی دیکھ بھی رہے ہیں اٹھا دیو میں یہ سارا ان کو درست رکھتی ہیں یہ وہی ٹوننگ ہے جو آپ اپنے گاڑی کی کراتی ہیں اور کہ ویکل کی زندگی بڑی رہے آپ کی گاڑی کی زندگی بڑی رہے اسی طرح جب یہ فورنن کنٹریز میں ہر مہینے کائروپیکٹر کے پاس اپنی اجسمنٹس کے لیے منیپولیشن کے لیے اور یہ الائنمنٹ کے لیے جایا جاتا ہے تو اس سے ان کی عمروں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اب وہ اپ آف ایٹیز میں ان کی لائف ایکسپیکٹنسی پہنچ گئی ہے جہاں ہمارے سر سکسی سیون تو یہ تمام کام کیجئے آپ کو جب پتہ ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ بڑھاپے کی طرف جانا ہے تو لیٹس سٹارٹ اور آج کی بات کل پہ ملتوی نہ کیجئے کیونکہ ایک چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ تین ہزار چھے سو اصری لمحے ہوتے ہیں اور ہم آج کی بات کل کو ملتوی کر دیتے ہیں کہ کل کر لیں گے آج چھوڑ دیتے ہیں ان تمام لمحوں کو ایک لاکھ تین ہزار چھے سو اصری لمحوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ اس جو چھے سکتے ہیں آج کی بات کر دیتے ہیں اللہ حافظ